شارجہ ٹیسٹ میں جاوید میاداد کے ساتھ کریس پر دوسرے بلے باس توسیف احمد تھے دنیا جاوید میاداد کے چھکے کو تو یاد رکھتی ہے لیکن یہ بھول جاتی ہے کہ توسیف احمد نے سنگل لے کر جاوید میاداد کو سٹرائک دی تھی جس کی وجہ سے وہ چھکا مارنے میں کامیاب ہوئے اور پاکستان تاریخی میچ جیت گیا آف سپنر کے طور پر ٹیم میں پہچان بنانے والے توسیف احمد نے اپنی گین بازی سے ٹیم کو فتوحہ دلوانے میں اہم کردار ادا کیا ریٹائرمنٹ کے بعد سیلیکشن کمیٹی اور کوچنگ سے منسلک ہونے والے توسیف احمد آج کل کہاں اور کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج اس ویڈیو میں توسیف احمد آج کل کراچی میں مقیم ہے جہاں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی کے شب و روز بسر کر رہے ہیں انہوں نے کرکٹ سے کمائی ہوئی دولت سے کراچی کے گنجان علاقے میں بڑا گھر بنایا ہوا ہے اس کے علاوہ ان کا آبائی گھر بھی بڑے رگبے پر محیط ہے جو ابھی تک ان کے قبضے میں ہے توسیف احمد نے پرانے گھر کو بھی شاندار طریقے سے منٹین کیا ہوا ہے اس گھر کی بروقت ازین و آرائش ہونے سے یہ نیا لگتا ہے توسیف احمد کا زیادہ تر وقت اپنے گھر گزرتا ہے عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اب کرکٹ کی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتے پچھلے سال لاہور میں شادی کی تقریب کے دوران انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا ان کے دل میں دو سٹنڈ ڈالے گئے تھے جس کی وجہ سے وہ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں چہرے پر بیماری اور بڑتی عمر کے اثرات نمائع طور پر دکھائی دیتے ہیں جبکہ فربائے جسم کمزور تنے کی شکل اختیار کر گیا ہے کھلاری ہونے کی وجہ سے توسیف احمد ہلکی پھلکی ورزش کو روٹین میں شامل لگتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بستر پر دراز رہنے کی بجائے چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں توسیف احمد اس وقت ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں آٹ اٹیک کے بعد انہیں کسی بھی طرح کی ذمہ داری نہیں دی گئی جس کی وجہ سے وہ گھر تک محدود ہو گئے انہوں نے اپنی کمائی سے اتنے وسائل بنا رکھے ہیں کہ انہیں مالی طور پر مشکلات کا سامنا نہیں ہے توسیف احمد نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ شارجہ میں گزارا جہاں ان کی شادی ہوئی اللہ پاک نے انہیں بیٹی اور بیٹے سے نوازا ان کی بیٹی ولیجہ شادی شدہ ہیں اور راسل خیمہ میں اپنے شوہر اور دو بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی ہیں جبکہ بیٹا ولید احمد بھی شادی کے بندن میں بن چکا ہے اور ایک بیٹے کا باپ ہے ولید احمد والد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے فرسٹ کلاس ٹکٹ کھیلنے میں مصروف ہیں توسیف احمد کی بیگم وفات پا گئی ہیں چنانچہ ان کا اب زیادہ وقت اپنے بیٹے بہو اور پوتے کے ساتھ گزرتا ہے توسیف احمد انتہائی سادھا اور نرم طبیعت کے مالک ہیں سب سے ہسی خوشی ملتے ہیں دل میں کسی کے لیے کوئی کینا یا بغز نہیں پالتے یہی وجہ ہے کہ ان کے سابقہ اور موجودہ کرکٹرز کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں چونکہ توسیف عمر تجربے میں سینئر ہیں اس لیے سب ان کی دل سے عزت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے ہیں میڈیا انڈسٹری کے ساتھ بھی ان کے اچھے روابط ہیں وہ کسی کو بھی انٹرویو کے لیے منع نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر اور بیشتر میڈیا پر انٹرویو دیتے نظر آتے ہیں جس سے ان کی حالیہ زندگی کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کیسی گزر رہی ہے دیگر کرکٹرز کی طرح توسیف احمد نے بھی ٹویٹر اکاؤنٹ بنا رکھا ہے لیکن وہ اسے باقائدگی سے استعمال نہیں کرتے وہ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے پر یقین رکھتے ہیں اسی لیے وہ موبائل کے ساتھ وقت گزارنے کی بجائے اپنی فیملی اور رشتہ داروں کو وقت دیتے ہیں توسیف احمد کے ساتھ کرکٹ کھیلنے والے کئی کرکٹرز نے ریٹائرمنٹ کے بعد ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر پی سی بی اور کھلاریوں پر الزامات کی بچھار کی اور انہیں اپنے کریئر کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے لوگوں کی ہمدردی اور تسلیہ سمیٹھیں لیکن توسیف احمد نے آج تک میڈیا میں پی سی بی کے خلاف کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی کسی کھلاری کے حوالے سے کوئی موقف دیا وہ شروع دن سے لے کر آج تک اپنے کھلاریوں کی عزت کرتے ہیں جاوید میاداد کو وہ ہمیشہ بھائی کہتے ہیں اور انہیں عظیم کرکٹرز میں سے ایک قرار دیتے ہیں پاکستان کے دیگر سٹار کرکٹرز کو بھی عزت اور احترام سے نوازتے ہیں اور ان کے ذکر پر مصبت خیالات کا اظہار کرتے ہیں توسیف احمد نے کراچی کے علاقے شاہ فیصل کولونی میں آنکھ کھولی ان کے والد کو رنگی کے ہسپتال میں کم پاؤنڈر تھے جس کی وجہ سے ان کی آمدنی کلیل تھی توسیف احمد کے دو بڑے بھائی مقید اور اکیل تھے جو ان سے پڑھائی میں تیز تھے جبکہ توسیف کو پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی چونکہ والد صاحب پڑھائی کے معاملے میں سختی دکھاتے تھے اس لیے توسیف احمد کو اکثر پڑھائی کے معاملے میں ڈانٹ کھانی پڑتی وہ زیادہ وقت گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے گزارتے اسی دوران ان کے اندر کرکٹر بننے کا شوق پیدا ہو گیا جسے پورا کرنے کے لیے انہوں نے زیادہ سے زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنا شروع کر دیا چونکہ والد ہسپتال میں ڈیوٹی کرتے تھے اس لیے توسیف احمد صبح سے شام تک کرکٹ کھیلتے اور شام کو والد کے لوٹنے سے پہلے گھر پہنچ جاتے تہم بعض وقت پہنچنے میں دیری پر والد ان کے خوب پٹائی کرتے تھے توسیف احمد والد کے غصے اور مار کے باوجود کرکٹ کھیلنے میں مگن رہے ان کے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے کرکٹ سے تعلق رکھنے والے ایک صحافی نے انہیں نیشنل سٹیڈیم کراچی کا رستہ دکھایا جہاں قومی کھلاری بیٹنگ کر رہے تھے توسیف احمد نے نیٹ میں جا کر جاوید میاں دال امران خان سمید دیگر بلے بازوں کو آف سپن سے متاثر کن باولنگ کرائی جس کے بعد انہیں قومی ٹیم میں شامل کر لیا گیا حالانکہ اس وقت توسیف احمد کلب کرکٹ کھیلنے میں مصروف تھے توسیف احمد نے اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کراسی میں آسٹریلیا کے خلاف ستائیس فروری انیس سو اسی کو کیا تھا جبکہ انہوں نے ون ڈے انٹرنیشنل ڈیبیو اکتیس مارچ انیس سو بیاسی سری لنکا کے خلاف کیا تھا توسیف احمد کا ٹیسٹ کریئر تیرہ برس پر محیط تھا جس کے دوران انہوں نے ترانمے وقتیں حاصل کی جبکہ ایک اننگز میں ان کی بہترین بالنگ پینٹالیس رنز کے عوص چھے وقتیں تھیں توسیف احمد اس ٹیم کا بھی حصہ تھے جس نے انیس سو چھاسی میں شارجہ میں بھارت کے خلاف جعوید میاداد کے تاریخی چھکے کی بدولت ایشیا کب جیتا تھا توسیف احمد آخری کھلاڑی کے طور پر کھیلنے کے لیے آئے تھے اور سنگل بنا کر میاداد کو یہ ہٹ لگانے کا موقع دیا تھا اس میج کے بعد بشرا انساری نے سلمہ آغا کے ایک گانے کی پیروڈی کی تھی جس کے بول تھے ایک چھکے کے جعوید کو سو لاکھ ملیں گے توسیف بچارے کو درہم آرش ملیں گے جبکہ حقیقت میں انہیں وہ آرش درہم بھی نہیں ملے تھے توسیف احمد نے گانے سے ملنے والی مشہوری پر ایک تقریب میں گانے کے بول لکھنے والے معروف مصنف انور مقصود سے کہا آپ نے یہ گانا تو لکھ دیا ہے لیکن انکم ٹیکس والے میرے پیچھے پڑ گئے جسے سن کر انور مقصود بہت تھنسے انیس سو ستاسی میں توسیف احمد نے اپنے کریئر کی بہترین گیند بازی کا مظاہرہ کیا انہوں نے بھارت کے خلاف بینگلور ٹیسٹ میچ میں شاندار بالنگ کرتے ہوئے ست اتر رنس کے عوض نو وکٹیں حاصل کی تھیں وہ لیفٹ آم سپینر اقبال قاسم کے بالنگ پارٹنر تھے پاکستان نے اس میچ میں بھارت کے خلاف تاریخی فتح سمیتی تھی جب بھارت کا آخری خلاڑی آؤٹ ہوا تو پورے سٹیڈیا میں قبرستان جیسی خاموشی تاریخ ہو گئی توسیف احمد نے پاکستان کے جانب سے چونتیس ٹیسٹ اور ستر ونڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے انہوں نے ٹیسٹ میچز میں ترانوے جبکہ ونڈے میں پچپن خلاڑیوں کو پیویلین کی راہ دکھائی وہ قومی ٹیم کے بہترین آف سپینر میں سے ایک تھے جو اقبال قاسم کے ساتھ مل کر کسی بھی بیٹنگ لائن کو تہس نہس کرنے کی مہارت رکھتے تھے مگر عمران خان نے اپنی کپتانی میں عبدالقادر کو میچ فننگ کھلاڑی بنانے کے لیے ان پر بھرپور محنت کی جس کی وجہ سے دوسرے سپینر کی اہمیت نہ ہونے کے برابر رہ گئی یہی وجہ ہے کہ توسیف احمد جرباکار ہونے کے باوجود بانمی کا ورلڈ کپ کھیلنے سے محروم رہے قومی ٹیم سے ریٹارڈ ہونے کے بعد توسیف احمد پی سی بی کے ساتھ کام کرتے رہے وہ قومی سیلیکٹر اور جونئر کوش بھی رہ چکے ہیں اس کے علاوہ پی ایس ایل میں اسلام آباد یونائٹیڈ کی طرف سے وہ بولنگ اسسٹنٹ کی ذمہ داریاں نے بھاتے دکھائی دیئے توسیف احمد کی گین بازی کے باعث پاکستان بھارت کو اس کے ہوم گراؤن میں شکست فاش دینے میں کامیاب ہوا اس کے علاوہ سری لنکا کے خلاف یادگار پانچ وکٹیں بھی ان کے کریئر کا حصہ ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ انہیں اس ایک سنگل سے جانتے ہیں جسے لے کر جاوید میاداد نے اگلی گین پر چیتن شرما کو چھکا مارا اور تاریخی فتح اپنے نام کی توسیف احمد پاکستان کے لیجنڈری کرکٹرز میں سے ایک ہیں انہوں نے پاکستان کرکٹ کی بھرپور طریقے سے خدمت کی جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور کپیل دیر محال وکٹیں بھی انہوں نے پاکستان کے لیے